اور پروردگارِ عالم کا ہم شکر دا کرتے ہیں محبود تیرا احسان ہے تو نے دامنِ محمد و عالم محمد سے منسلک کر دیا ہمیں حق پر پیدا کیا یہ خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے ہم جتنا اس سے غور کریں ہم اس نعمت کا شکر دا نہیں کر سکتے اور یہ عالم محمد ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ اللہ ہم سے کیسی زندگی چاہتا ہے زندگی دکھ اور سکھ سے معمور ہے کبھی سکھ ہے زندگی میں اور کبھی دکھ ہے اور اگر دکھ آ جائے تو خدا قرآن میں کہتا ہے سور بقرہ سور بقرہ کی آیت نمبر 45 وَاسْتَغِينُ بِصَبْرِ وَسْسَلَا اللہ سے روزے اور نماز کے ذریعے صبر سے مراد یہاں روزہ ہے صبر روزے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو اچھا اس کے آگے کا جملہ کیا ہے آیت کا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِغِينَ اور نماز سخت ہے ان لوگوں کے لئے نماز سخت ہے سب کے لئے مگر ان کے لئے نہیں جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں خشوصے ہیں اچھا ہر آیت کا چوتھے امام اللہ نے قرآن کے ستر باطن بنائے ہیں ستر ہر آیت کے ستر مفہوم ہیں تو آج ایک مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں آپ کو لطف آئے گا اس مفہوم کو مولای متقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام مولای متقیان کہتے ہیں بحر الانوار کی روایت ہے مولا کہتے ہیں اس آیت میں جو اللہ کہہ رہا ہے وَسْتَغِينُ بِسْصَبْر صبر سے مراد رسولِ خدا ہیں اور جو اللہ کہہ رہا ہے وَسْصَلَات صلاح سے مراد وِلَایتِ عَلِي ہے اور جو آگے کی آیت وَإِنَّهَا لَقَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِهِنِ یعنی مولا کے بتائیوے مفہوم سے اب میں اگر ترجمہ کروں ترجمہ کیا بنے گا مدد مانگو محمد سے اور علی سے اور علی کا ماننا بہت سخت ہے مگر ان کے لئے نہیں جن کے دل اللہ کیا گر جھکے ہوئے ہیں صلو اللہ علی کا ماننا سخت کیوں ہے اب کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ بغضے جو علی ہے ان کے دلوں میں یہ جو لانت ہے ان کے سامنے آپ کتنے بھی فضائلِ علی پردے دل شقی ہیں سخت ہے دل کے دروازے بند ہیں اسی لئے اللہ کہہ رہا ہے علی کا ماننا سخت ہے مگر ان کے لئے نہیں جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں تو ہم شکر دا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ولایتِ علی پر پیدا کیا اور بارالہہ تسیخ محمد اور علی کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں ایک مریض کا نام لے کے دعا کر رہی ہوں آپ لوگ اپنی روزانہ کی نمازوں بھی نام یاد رکھیے گا برکت تری مولیدینہ بیمار ہیں خدا ان کو ارے خاتون ہیں گل بانوں جن کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے خدا یا ان دونوں مریضوں کو بحق محمد و آل محمد حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرہ کا تجھے واسطہ دیتی ہوں ان کے صفقے میں ان کو کل صحت کلی اتا فرما شفائے کلی اتا فرما یہ بڑتہ برس حسین کی آزادار رہیں بس ہم ذکر کر رہے ہیں قرآن اور وارث قرآن اور روزانہ آپ کے سامنے اس آیت کے زیل میں ایک نماز کا تذکرہ کرتی ہوں آج جو نماز آپ کے سامنے بیان کروں گی وہ نماز ہے نماز جعفر تیار اچھا اس نماز کو نماز جعفر تیار کیوں کہتے ہیں چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام شاہ سرماتے ہیں جس دن خیبر فتح ہوا مولا کائنات کے ہاتھوں پہ خیبر فتح ہوا اسی دن جناب جعفر تیار مولا علی کے بڑے بھائی جناب جعفر تیار حبشاہ سے مدینہ آئے تھے اب رسول اللہ کو دو خوشیاں ملی تھیں جعفر تیار کا پلٹ کے آنا اور خیبر کا فتح ہونا چالیس دن تک فتح نہیں ہو رہا تھا تو رسول اتنے خوش تھے کہ جناب جعفر تیار سے ملے تو کہتے ہیں تمہیں کوئی انام نہیں چاہیے کیا تمہیں کوئی توفہ نہیں چاہیے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کیوں نہیں چاہیے انام بھی چاہیے توفہ بھی چاہیے تو رسول کہتے ہیں آج میں تمہیں وہ نماز حدیعہ کرتا ہوں کہ وہ نماز جو روزانہ پڑھے گا تو یہ نماز افضل ہے دنیا کی ہر چیز سے ہر چیز سے اب دنیا میں کتنی چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں ہم گننے ہی نہیں سکتے ہم تو گننے ہی نہیں سکتے کہا یہ نماز اگر کوئی روزانہ پڑھے گا تو یہ نماز افضل ہے اتنا اجرانس کے لیے کہ دنیا کے ہر چیز سے زیادہ اور اگر کوئی آرٹینیڈیس پڑھے گا ایک دن پڑھی ایک دن نہیں پڑھی مصطاب نماز ہے جب جب وقت ملے تو اگر کوئی آرٹینیڈیس پڑھے گا تو ان دو دنوں کے درمیان جتنے گناہ ہیں وہ خدا بخش دے گا اگر کوئی صرف ہفتے میں ایک دفعہ جمعہ کو پڑھ رہا ہے یا کوئی مہینے میں ایک دفعہ یا کوئی سال میں ایک دفعہ پڑھ رہا ہے تو جو دوسری دفعہ پڑھے گا اس کے درمیان میں جتنے گناہ ہیں وہ خدا بخش دے گا اور پھر رسول اسلام رسول خفی مرتبت احمد مجتبہ رسول اسلام کہتے ہیں اگر کسی کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ ریت کے ذرات جتنے ہوں ہم ریت کے ذروں کو گن نہیں سکتے کہ اگر کسی کے گناہ اتنے ہوں کہ ریت کے ذرات کی طرح ہوں اور اگر اس کے گناہ اتنے ہیں کہ دریاں میں جو جھاگ ہوتا ہے دریاں کے جھاگ کے معنی دو پھر بھی اگر وہ نماز جعفر تیار پڑھتا ہے تو خدا اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے مجرد ترین نماز ہے دو دو رکت کر کے پڑھی جاتی ہے چار رکت نماز ہے دو رکت پڑھ لیجے اور پھر تشہر سلام پھر دو رکت پڑھیں گے پڑھتے کیسے ہیں کہ جب آپ اللہ اکبر کی اپنے نیت باندھی جب آپ نے الحمد سورہ پڑھا اس کے بعد پندرہ مرتبہ تصویحاتِ عربہ سبحان اللہ والحمدللہ والا ای رہا اللہ واللہ اکبر پندرہ مرتبہ آپ نے تصویحاتِ عربہ پڑھا میں نے جس عالم سے یہ نماز برسوں پہلے سکھی لی ان کا ایک جملہ میں کبھی نہیں بولی وہ کہتے ہیں اب جب پندرہ مرتبہ پڑھ لیا اب جب جب حالت بدلے گی دس مرتبہ کھڑے ہیں اب رکو میں گئے دس مرتبہ بیٹھے حالت بدل گئی دس مرتبہ سجدے میں گئے حالت بدلی دس مرتبہ سجدے سے اٹھے حالت بدل گئی دس مرتبہ پھر سجدے میں گئے پھر دس مرتبہ یعنی دو رکت میں آپ کی ٹوٹل ون ففٹی ڈیر سو مرتبہ تصویحاتِ عربہ ہو جائیں گی دو رکت میں پھر دور کر پڑھیں گے پھر ڈیٹھ سو ٹوٹل تھری ہنڈیٹ ٹائنز یہ تصویحاتِ عربہ ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کے آخری سجدے میں سر رکھے آپ جتنا خدا کے سامنے گریہ کر سکتے ہیں جو بھی دعا گریہ کے ساتھ ہو یقین کر لیجئے خبول ہو گئے اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہمیں گریہ دے کے بھیجا بچہ کیا کرتا ہے دودھ بھی چاہیے ابھی پیدا ہوا ہے گھنٹے کا بچہ رو کے مانگے گا کوئی تکلیف ہے کیا کرے گا رو کے بتائے گا تو اللہ نے کہا اللہ نے ہمیں مانگنا سکھا کے بھیجا ہے تو جو گریہ کے ساتھ سجدے میں اسی نماز کے آخری سجدے میں گریہ کے ساتھ جو اللہ سے مانگے چاہتا ہے ماسکرمین کا واسطہ دے کے وہ دعا مستجاب خبول ہے پرودگار ہم سب کو اس نماز جعفر تیار کا پابند بنا دے اور اس نماز میں جو ہم تین سو مرتبہ تذبیحات عربہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر چار دکھ رہے ہیں اور چاروں اللہ کی تاریخ ہے سبحان اللہ اللہ بے عیب ہے والحمدللہ تمام تاریخ خدا کے لئے ہیں ولا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے واللہ اکبر بزرگ بڑھتر ہے خدا یعنی اللہ کے سامنے اس کی تاریخ بیان کرنا اللہ کو پسند ہے کیوں اللہ کی تاریخ سننا نہیں چاہتا جو میری حمد و سنا کرے گا وہ کسی اور کے آگے نہیں چکے گا میں اتنا عطا کر دوں گا کہ اسے کسی کے آگے جھپنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ تذبیحات عربہ جو اللہ کی شان بیان کرے اللہ کی حمد و سنا کرے اللہ کو کتنا پسند ہے ایک روایت آپ کے سامنے کتاب کشکول کی پڑھ دوں اس میں روایت ہے کہ نیشہ پور کا ایک سردہ ایک حاکم تھا ابو نصر ایک مرتبہ وہ اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو رہا تھا اپنے شہر میں داخل ہو رہا تھا رات کا وقت تھا آدھی رات ہو سکی تھی جب اس کا لشکہ شہر میں داخل ہوا اس کے کان میں کسی کے قرآن پڑھنے کی صدا آئی ایک قاری اپنے گھر میں قرآن پڑھ اب رات میں جب سنناتا ہوتا ہے تو چھوٹی سی آوازیں سنائی دیتی ہے ایک قاری اپنے گھر میں قرآن پڑھا تھا اور کونسی آیت سولہ آل امران کی وَتُوْغِزُّ وَمَنْتَشَا وَتُوْزِلُّ وَمَنْتَشَا بِعَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَهْنِ قَدِير آیت کا تجربہ کیا ہے عزت دینے والا میں ہوں ذلت دینے والا بھی میں ہوں ہر خیر میرے ہاتھ میں ہے اِنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَهْنِ قَدِير میں ہر چیز پر قادر ہوں جیسے ہی اس بادشاں نہیں سناٹا ہے رات کا اور قاری کی آواز آ رہی ہے جیسے اس نے اس آیت کو سنا گھوڑے سے اترا رکوع کی حالت میں گیا اور زمین پر سجدہ کیا خدا بے شک تو بزرگو بڑھتا ہے میں فتح کر کے آ رہا ہوں مگر تو نے فتح دی ہے تو بزرگو بڑھتا ہے اس نے سجدہ کیا اٹھ کے پہ چلا گیا اچھا وہ قاری جو قرآن پڑھا تھا اس کا انتقال ہو گیا انتقال کے بعد اس کے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا اور دیکھا بڑے اچھے حال میں کہا تم تو بڑے اچھے حال میں ہو ایسے تو اعمال نہیں تھے تمہارے کہاں صحیح کہہ رہو میں اتنا نیک شخص نہیں تھا میری زندگی میں نیکیہ بھی زیادہ نہیں تھی گناہ کرتا تھا مگر اللہ نے جو مجھے یہ مقام دیا ہے نا مجھے غیب سے خدا کی ندائس نے کہا تم نے ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی اس کا سر میری عظمت میں جھکا اس کے بدلے میں میں تمہیں یہ مقام بتا کروں رب العظیران کی حمد و سلام خدا کو پسند ہے پوری نماز دیکھ لیجئے اللہ سے موناجات ہے اور میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اس عشر اول میں قرآن اور وارث قرآن پر اور کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو خوبی جو صفت قرآن کی ہے وہی صفت وارث قرآن کی ہے آل محمد کی ہے آج ایک اور صفت بیان کروں گے قرآن کی صفت ہے قرآن عظمت اہلِ بیت بیان کرتا ہے اور اہلِ بیت کی صفت یہ ہے کہ وہ قرآن کی عظمت بیان کرتے ہیں اب دونوں باتوں کے لئے روایت پیش کروں گے قرآن کیسے اہلِ بیت کی عظمت بیان کرتا ہے ہمارے شیعہ علماء کہتے ہیں قرآن میں ایک ہزار آیتیں آلِ محمد کے فضائل ہیں اور اہل سنت کے دوسرے جو مسالے کے ان کے علماء کہتے ہیں پانچ سو آیتیں محمد والے محمد کی شان میں ہیں اچھا کیسے شان میں ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر سکسی ون وہ آیت کب نازل ہوئی آئے مباحلہ ہے جب نجران کے عیسائی آئے اور نجران کے عیسائیوں نے کہا کوئی نبی آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے تھے میرے بعد ایک نبی آئے گا اور وہ آخری نبی ہوگا اور ایک نبی آئے چلو اس کو دیکھیں وہ سچا نبی ہے کہ نہیں اگر سچا نبی ہے تو اس کو مان لیں گے پوری قوم نے اپنی درمیان سے ستر آدمیوں کو نکالا یہ نیک لوگ ہیں پریزگار لوگ ہیں اور ان ستر کے قافلے کو بھیجا گیا جو ہم عدینے جا کے دیکھو وہ سچا نبی ہے یا نہیں ہے اور ان ستر میں جو سردار تھا جو پادری تھا سب سے بڑا آقب وہ تھا اور تین وہ لوگ تھے جن کی بات اس قوم میں سنی جاتی تھی چاروں لوگ نکلے اور آئے رسول کے پاس رسول سے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے تو کوئی باپ ہی نہیں تھا تو اللہ ان کا باپ ہے ایسا ہو سکتا ہے کسی کا باپ نہ ہو بحث کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور رسول کہہ رہے ہیں نہیں عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں اللہ کی کوئی اولاد رہی ہے اللہ نور ہے مگر وہ ماننے کو تیار رہی ہے ہر دھرمی ہے بحث ہو رہی ہے پروریدگار عالم نے آیت کو نازل کیا کونسی آیت سورہ علی عمران کی آیت نمبر سیسٹی ون اللہ نے کہا میرے حبیب اب ان سے بحث مت کرو مباحلہ کرو ان سے کہو تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں اور پھر ہم مل کے سممہ نفتہل پھر مباحلہ کریں گے اور جو ہم میں سے جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لانت نازل ہوگی جبھی آیت آ گئی تو رسول خدا نے جاناب سلمان فارسی سے کہا سلمان فارسی فجر کے بعد کل مباحلہ ہے فلا مقام پہ جا کے صفائی کر دو اور کچھ بچھا دو آئیں گے ہم اور آ کے مباحلہ کریں گے اب سلمان فارسی کو حکم ہو گیا تاریخ خیدی ہے سلمان فارسی گئے فجر کا وقت ہے گئے مادہ کے جھاڑو لگائی زمین کا صاف کیا اور ایک لال رنگ کا کارپٹ بچھا دیا میرا دل جاتا ہے میں جملہ کہوں یہ جو آج تک دنیا میں ریڈ کارپٹ کے رسم ہے کوئی تقریب ہو تو ریڈ کارپٹ بچھتا ہے یہ عیسائیوں کو یاد ہے جو وہ آج تک بچھا رہے ہیں عیسائی آئے تھے مباحلہ میں اور رسول نے ریڈ کارپٹ بچھایا تھا سلمان فارسی نے خالن بچھا دیا اوپر ایک چادر کا سایا کر دیا اچھا یہ فجر کے بات کیوں دن میں کیوں نہیں اسے کہ اگر رات میں بلاتے تو اندھیرہ تھا ہماری زمانے طرح پر سٹریٹ لائٹس ہوتی نہیں اندھیرہ تھا کوئی پہچانی نہیں پاتا رسول کے ساتھ کون آیا ہے اور اگر دن میں بلاتے تو کیونکہ فاطمہ زہرہ کو آنا ہے فاطمہ زہرہ کی اس طرح روشنی میں تثیر نہیں ہونی ہے تو اتنی روشنی ہو کہ لوگ پہچان سکیں بس یہ سوچ کہ رسول خدا کو بتا دیا سلمان فارسی نے میں نے بچھا دیا اے قالین اور آپ آ جائیے رسول چلے جیسے آیت ناظر ہوئی تھی اس طرح چلے فَقُلْ تَعَلُوا نَدُوا اَبْنَاؤُنَا تم اپنے بچوں گولا اور رسول آگے ہیں آغوش میں امام حسین ہے اور انگلی پکڑیوی امام حسین کی وَا نِسَعَنَا وَنِسَعَاكُمْ پیچھے دامنِ اسمت سے پروردہ بیوی فاطمہ تُززہرہ وَاَنفُسَنَا وَاَنفُسَكُمْ سب سے پیچھے نفسِ رسول امامت کے وارث کون مولا متخیان علی ابن عبی طالیب جس طرح آیت آئی تھی اسی طرح ترتیب بیار اچھا پہلے سوال جو آپ نے بہت مجالی سے سنا ہوگا اللہ نے کہا تھا کہ تم اپنے بچے کو نہیں تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ بات جمع کی ہوئی تھی مگر اس کو ہر منزل پر ایک کو لے گئے بچوں میں حسن حسین عورتوں میں فاطمہ زہرہ نفسوں میں لالی یہ بتا رہی ہے کوئی اس منزل پہ تھا ہی نہیں آج دنیا کہتی فلا برابر فلا صحابی اہلِ بیت کا مقابلہ ہی نہیں ہے یہ میدانِ مباحلہ نے بتا دیا کہ فقط پنجتن اس لیے گئے کہ کوئی اس منزل پہ تھا ہی نہیں کہ جب سچی جواں ہوں گے کوئی ان جیسا سچا نہیں تھا اور رسول نے کہہ دیا رسلمان مدینے میں اعلان کر دو سب لوگ دور چلے جائیں جب ہم دعا کریں گے جو ہم میں سے جھوٹا ہے اللہ کی لانت نازلو تو ایسا نہ ہو کسی نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ بولا گا اس نے عذاب آ جائے گا یہی سچے تھے اور جب یہ آ گئے اب آئے ہیں عیسائی نکل کے جیسے ہی ان کے علماء آگے تھے انہوں نے پنجتن کے چہروں کو دیکھا کچھ کرنا نہیں پڑا پنجتن کو کچھ کہنا نہیں پڑا انہوں نے چہرے دیکھ کے کہہ دیا خبردار ان سے مباحلہ نہ کرنا اگر مباحلہ کر لیا تو عیسائیت مٹ جائے گی ہم پر عذاب نازل ہو جائے گا ان سے مباحلہ نہ کرنا میں سوچتی ہوں مولا یہ اتنے سچے ہیں ہمارے مولا و آقا اتنے سچے ہیں کچھ کہنا ہی نہیں پڑا وہ چہرے دیکھ کے سمجھ گئے کہ اگر یہ دعا کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے مگر عیسائی تھے مگر پنجتن کی عظمت پہچان گئے مگر جب میں سوچتی ہوں سیدہ باغ فدق کے لیے خدبہ فدق دینے آئی ہیں تو بی بی نے جملہ کہا تھا میں فاطمہ بنت محمد ہوں میں جھوٹ نہیں بولتی زہرہ کو یہ جملہ مسلمانوں کے سامنے کہنا پڑا وہ عیسائی تھے مگر چہرے دیکھ کے سمجھ گئے یہ کیسے مسلمان تھے کہ زہرہ کو ان کے سامنے کہنا پڑا میں سچی ہوں میں جھوٹ نہیں بولتی تو صدروں یہ عظمت پنجتن ہے کہ انہوں نے جذیہ دینا گوارہ کر لیا ہم مباحلہ نہیں کریں گے اور قرآن کی اس آیت نے بتا دیا سچے آل محمد ہیں اور اسی لئے قرآن کر رہا ہے یا ایوہ اللہزین آمنت تقل اللہ وکونو معاص صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کس کے آل محمد کے ساتھ ہو جاؤ تو قرآن عظمت اہل بیت بیان کر رہا ہے اور اہل بیت عظمت قرآن بیان کر رہا ہے کیسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے ایک استاد کے سپورٹ کیا اس کو قرآن پڑھاؤ استاد نے قرآن پڑھانا شروع کیا امام حسین کے بیٹے کو سورہ الحمد یاد کرا دی سب سے پہلا سورہ ہوئی ہے جیسے سورہ الحمد یاد کرائی بچے نے بابا کو سنایا بابا مجھے الحمد یاد ہو گئی مام حسین نے اپنے بچے کی زبان سے سورہ الحمد سنی امام اتنے خوش ہوئے امام نے استاد کو بلایا دس ہزار دینار ایک ہزار جوڑے اور مولا نے اس کا موت جواہرات سے بڑھ دیا جب مولا نے اتنا دیا تو لوگ اتراز کرنے لگے ایک سورہ یاد کرانے پر اتنا آپ نے دیا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو مولا حسین کہتے ہیں جو میں نے اس کو دیا ہے نا وہ دنیا کی نعمت ہے ختم ہو جائے گی مگر جو اس نے میرے بیٹے کو یاد کرائے ہیں وہ قیامت تک اس کے ساتھ رائے گا میری بخشش کم تر ہے جو اس نے پڑھایا وہ عظیم تر ہے قرآن عظیم ہے تو اہل بیت قرآن کی عظمت بیان کرتے ہیں شبہ آشور کیا ہوا تھا مولا حسین نے ایک رات کی محلت کیوں مانگی تھی میں آج رات قرآن نماز اور خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہتا ہوں اور لشکر عزید والے کہتے ہیں جب ہم امام حسین کے خیموں کے قریب سے گزرتے تھے تو امام حسین کے تمام اصحاب تمام شہدائے کر بڑا قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے اور قریب سے گزرنے والوں کو لگتا تھے جسے مکھیانی بن بناتی اس طرح سے ان کے قرآن پڑھنے کی صدائی تھی اتنے عاشقہ قرآن تھے تو اگر قرآن کی صفت یہ ہے کہ وہ اہل بیت کی عظمت بتاتی ہے تو اہل بیت کی صفت یہ ہے کہ وہ قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہیں اور میں اور آپ حسین ابن علی کے صدقے میں اس فرشی اعظا پہ قرآن سے آیت القرصی کو سمجھ رہے ہیں آیت القرصی وہ آیت ہے کہ اس کے لئے رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد رسول اسلام کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا ایک سردار ہوتا ہے یہ آیت القرصی سید القرآن ہے قرآن کی سردار ہے یہ آیت القرصی اور رسول کہتے ہیں جب اللہ اس آیت کو زمین پر نازل کرنے لگا تو یہ آیت عرش سے چمڑ گئی کب اللہ مجھے زمین پر بھیج رہا ہے جہاں گناہ گار ہیں مجھے عزقہ کیوں بھیج رہا ہے پروردگار عالم کہتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی خسم ہے جو بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھے گا یقین جانیں جب میں یہ عشرہ تیار کر رہی تھی اور جب میں آیت القرصی کے فضائل کی کتابیں نکال کے تفسیر نکال کے میٹر اکھٹا کر رہی تھی فقط نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھنا کبھی مت چھوڑیے گا آپ نے بچوں کو وصیت کیجئے اتنا عجر و ثواب ہیں اتنی حادیثیں کہ میں ان سے اگر میں بیان کرتی تو پورے عشر میں فقط یہی بیان کرتی رہی تھی اتنی فضائل ہیں اس کے رسول کہتے ہیں اگر کوئی نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کی طرف اپنے عزت و جلال کے قسم کا آگے کہہ رہا ہے میں اس کی طرف ستر مرتبہ رحمت کی نظر ڈالوں گا اس کی ستر حاجتیں خبول کروں گا اور اس نے کم ترین حاجت یہ ہے کہ اس کو بخش دوں گا اس کے دشمن سے اس کی حفاظت کروں گا اور اس کو لائقے بہشت کر دوں گا کہ اس کے اور بہشت کے درمیان فقط موت حائل ہوگی ادھر مرا ادھر بہشت مدا کر ہوا اللہ ہم سب کو اس آیت القرصی پڑھنے کا پابند کر دیں اور ہم اپنے بچوں کو بچوں کے بچوں کو آیت القرصی حفظ کرا دیں یہ ہمارا صدقہ جاریہ ہوگا اور مولای متقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام مولای متقیان کہتے ہیں اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو کسی کو آئی انفیکشن ہو مولا کہتے ہیں وہ آیت القرصی پڑھے اور پڑھ کے ہاتھوں میں پھوک کے آنکھ میں ملے خدا اس کی آنکھوں کو شفایاب کر دے گا یہ آیت القرصی شفا دلاتی ہے اور مولا کہتے ہیں تو باری آنکھوں کو خدا اس کے سبب اس کے وسیلے سے شفایاب کر دے گا کل کی مجلس تک ہم نے آیت القرصی کا ایک جملے کو ہم نے سمجھ دیں کی کوشش کی آیت القرصی کا پہلے جملہ اللہ ہو لا الہ الا ہوا اور اس کا پیغام اپنی توحید کو مضبوط کرو اپنی معرفت کو بڑھاؤ اللہ کو پہچانو اور آج جب اس سے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کی صفات گنائی جا رہی ہے الہی القیوم اللہ ہائی ہے اللہ قیوم ہے ہائی کیا ہائی کے معنی وہ جو زندہ ہے اچھا کیسے زندہ ہے دیکھیں ہم سب زندہ ہیں لیکن ہم سب کو ذائقہ موت چکنا ہے اللہ کیسے زندہ ہے سورہ فرقان میں اللہ ارشاد فرمارا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَلْحَيَ اللَّذِي لَا يَمُوتْ بھروسہ کرو اس خدا پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی یعنی خدا ایسے زندہ ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا خدا ایسا ہائی ہے اور پھر اگلا جملہ کیا ہے الہی القیوم پورے قرآن میں قیوم کا لفظ تین مرتبہ آیا ہے اور تینوں مرتبہ قیوم ہائی کے ساتھ آیا ہے ہی القیوم یعنی خدا کیا ہے قائم ہے کیسے قائم ہے وہ ایسے قائم ہے کہ اس کے سبب سے یہ قائنات قائم ہے اس لئے کہ تفاصیل بدان کرنے والے علماء بیان کرتے ہیں کیسے خدا قائم ہے کہ خدا نے اس قائنات کو سمحالا ہوا ہے اگر خدا نہ سمحالے تو ممکن ہے یہ ہزارہ سالوں سے سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں تو غروب ہوتا ہے یہ خدا ہے تو چاندوں سورج کو موسموں کو ہواوں کو چرن پرن کو پوری خلقت کو سمحالے ہوئے کیوں قائم ہے حج القیوم اور خدا کی زندگی سے سب کی زندگی آئیں جو عورت پیگنٹ ہو کیا وہ یقین سے کہہ سکتی کہ میرا بچہ زندہ پیدا ہوگا نہیں کہہ سکتی اللہ سے مانگتی ہے اللہ میرے بچے کو صحیح و سالم زندہ و سلامت پیدا کرنا جب بچہ پیدا ہو گیا تو کیا اسے یقین ہے کہ میرا بچہ بڑھا پر تک زندہ رہے گا نہیں ماں خدا سے دعائیں مانگتی ہے خدا اس کو طویل عمرتہ کرنا یعنی اس حی کے طبق پوری کائنا زندہ ہے وہ ایسا حی ہے کہ پوری کائنا زندہ ہے اور یہ حی القیوم اتنا جلالی اتنا باپرکت یہ اللہ کے اسم ہے کہ روایتوں میں ہیں کہ جب جنگِ بدر ہوئی مسلمان تین سو تیرہ ہیں اور کفار کا پڑا کثیر لشکر ہے کہ جنگِ بدر کی رات رسول سجدے میں جا کے بار بار کہتے تھے یا حی القیوم یا حی القیوم اے خدا تو مسلمانوں کے لشکر کے حفاظت فرما اور جب آپ نے دیکھا خدا نے کیسی حفاظت فرمائی ملائکہ کے ذریعے مسلمانوں کی مدد ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ملے میں نے خود ایک عالم سے سنائے عالم کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی حاجت ہو کوئی بھی حاجت 174 times ایک سو چہتر مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑے خدا آپ کی حاجتوں کو پورا کر دے گا یہ زندہ کرنے والا خدا ہے کوئی بیمار ہے کوئی پریشان حال ہے وہ آپ کو قائم کرے گا آپ کو استقامت ادا کر دے گا 174 times کسی بھی حاجت کے لیے یا حیو یا قیوم پڑیں گے خدا آپ کی حاجت کو قبول کرے باہدی بلند صاحب ہم سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم اس دنیا میں شاید ہم سے پہلے والی جنریشن اتنا نہیں تھی نو دادیوں کے امیوں کے ٹوٹکے ہیں پہلے یہ کر لو پہلے یہ کر لو اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں نہیں ایسا ہونے سکتا ہسپیٹل جائیے یہ ٹیس کرا ہیے وہ ٹیس کرا ہیے ایسا نہیں ہو سکتا آپ بچیں گے نہیں ہم نے دنیا کی چیزوں پہ اتنا بھروسہ کر لیا ہے کہ جو اتنا بھروسہ ہمیں خدا پہ ہونا چاہیے نا اتنا بھروسہ ہمیں خدا پہ رہا نہیں ہے اللہ وہ ہے جس کو دنیا کہتے ہیے مر جائے گا اور اگر خدا زندہ رکھنا چاہے وہ زدہ ہوگا کیسے ایک روایت بیان کر دوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے کتاب کشکول کی روایت ہے صدر الحکمہ بو علی سینہ کے بارے میں بو علی سینہ بہت بڑے حق قمت رکھتے تھے تو بو علی سینہ کے مطب میں ایک مریض کو لائے گیا اور اس مریض کے ساتھ اس کے رشدار بھی تھے لائے گے آپ دیکھئے اس کو بہت بیمار ہے اس کو بہت پیک میں درد ہے آپ اس کا علاج کیجئے بو علی سینہ نے اس کو چیک کیا دیکھا کہ اس کا اسٹوانک اس کا کیگنی اس کا لیور سب ڈیمج ہو چکا ہے کہ دیکھو اس کا میتہ جگر گردے سب ختم ہو چکے ہیں یہ کچھ دیر کا مہمان ہے یہ مر جائے گا اب جو آنے والے تھے اس کے شدار بھی تھے یہ آپ نے کیسے کہہ دیا آپ کے پاس علاج نہیں ہے اس کا تو مت آپ کیوں کھول کے بیٹے ہوئے ہیں آپ کس بات کے حقیب ہیں محبت ہوتی نا ہمارا بچ جائے تو وہ لڑنے لگے بو علی سینہ سے کیا آپ کم سے کم دوا تو دیں شفاہ دینے تو اللہ کا کام ہے کہا میں دوا کیا دوں بجھے پتا ہے یہ چند گھنٹے مر جائے گا آجا سوچئے وہ بو علی سینہ کہہ رہے ہیں جو صدر الحکمہ ہیں عام حکم بھی نہیں ہے حکمہ کے بہت بڑے مرتبے پر ہیں کریں یہ نہیں بچے گا اب وہ جو لوگ آئے تھے وہ بجھے تھے آپ کو دوا تو لگ دیں تاکہ ہم اس کو کھلائیں شفاہ تو اللہ دیتا ہے آخر بو علی سینہ نے زچ ہو کر ایک چارہ ہوتا ہے جو جانور کھاتے ہیں برسیم سردیوں میں یہ چارہ پیدا ہوتا ہے اور جانوروں کو کھلائے جاتا ہے زچ ہو کے بو علی سینہ نے کہا جاؤ اسے برسیم کھلاو جا کے برسیم کھلاو ٹھیک ہو جائے گا اب وہ لوگ بریز کو لے گئے بو علی سینہ جانتے تھے جا کے چند گھنٹوں میں مر جائے گا تین چار دن گزرے اس کے وہی رشتہ دار آئے مریز ساتھ نہیں ہے وہی رشتہ دار آئے دودھ اٹھائے ہوئے پنیر اٹھائے ہوئے مٹھائی اٹھائی ہوئے بیٹ بکریہ لائے کہا کیا ہوا کہا آپ کو شکریہ ذات کرنے ہیں آپ نے ایسا نسخہ لکھا کہ اس برسیم چارے کو کھلایا وہ شفیاب ہو گیا وہ ایسا ہائی ہے جس کو زندگی دینا چاہے دنیا کے حکمہ کہہ دیں یہ جن نہیں جائے گا مگر وہ خدا اس کو زندگی عطا کرتا کبھی بھی خدا کی ذات سے ناومیر نہیں ہونا چاہے وہ خدا اپنی بندوں کو بہت چاہتا ہے بہت چاہتا ہے اور اسی آیت الگرسی میں ہاں کے خدا کیا کہہ رہا ہے لا تا خضہ سنتم وڑا نوم اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے میں سوچتی رہی اگر اللہ لہا فقط یہ کہہ دیتا لا تا خضہوس ولا نوم خدا کو نیند نہیں آتی سنتم کیوں کہا نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے بہت اللہ کہہ دیتا مجھے نیند نہیں آتی بات ختم اللہ کبھی سوتا نہیں ہے اس نے یہ کیوں کہا کہ مجھے اونگ نہیں آتی یہ آیت کب نازل ہوئی تھی جب حضرت موسیٰ سے ان کی قوم نے کہا کیا خدا سوتا ہے موسیٰ نے یہی سوال خدا سے کر دیا برنا میری قوم پوچھ رہے کیا تجھے نیند آتی ہے ربزل جلال نے کہا موسیٰ دو شیشے لے کر آؤ اور دو شیشے لے کے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے بیٹھو رات بر خبردار سونا نہیں کہ اب سو گے تو یہ شیشے ٹوٹ جائیں گے اب موسیٰ کو خدا نے کہا تھا موسیٰ گئے دو شیشے لیے اور ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے پوری رات بہت چاہاں کہ خدا نے کہا ہے سونا نہیں ہے اونگ آگئی جیسے ہی اونگ آئی ہاتھ گرے شیشے گرے ٹوٹ گئے خدا کی بارگاہ میں کہے بارگاہ تُو نے کہا تھا نیند آئے مگر مجھے اونگ آگئی اور وہ نیند آگئی تو پھر وہ ٹوٹ گئے تو باہرہاں کہتا ہے موسیٰ تم دو شیشوں کی حفاظت نہ کر سکے اگر تمہارا خدا سو جائے گا تو اس کائنات کی حفاظت کون کرے گا یعنی اب آیت القرصی میں اللہ اپنی صفات بیان کر رہا ہے پہچانو اپنے رب کو جس رب نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے پلٹ کے وہیں جانا ہے اپنے رب کو پہچانو اور کیسے پہچانو بھی یہ آیت یہ پورا قرآن قیامت تک کے انسانوں کے لئے ہے اور تاکہ ہم اس سے سبق سیکھیں تو آیت 2020 میں یہ آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے یہ آیت القرصی ہمیں کیا سکھا رہی ہے یہ سکھا رہی ہے تمہارا خدا جاگ رہا ہے تمہارا خدا زندہ ہے تمہارا خدا قائم ہے اس سے غافل مت ہونا جو شریعت اس نے تم تک بھیجی ہے اس پر عمل کرنا اور کیسے غافل مت ہونا گیاروے امام محسنِ عسکری علیہ السلام دیکھیں خدا ہائی ہے نا یعنی دنیا میں بھی زندگی دیتا ہے اور ہمیں آخرت کی زندگی بھی دے گا یہاں تو ذائقہِ موت ہے مہاں موت بھی نہیں ہے ہمیشہ کی زندگی ہے تو امام حسن عسکری کہتے ہیں تمہاری اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے اب سوچئے ہم کیا سمجھتے ہیں موت آگئی زندگی ختم جو خواہش کرنیے کر لو جو بچوں سے کہنا ہے کہلو جتہ زندگی انجوائے کرنیے کر لو بس زندگی ختم بات ختم نہیں مولا کہتے ہیں تمہاری اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے کیسے مولا متقیان نحجر بلاغا میں کہتے ہیں جب ہم ماں کے شکم میں تھے چھوٹا سا تاریخ کیا پھانا ہے نا ماں کا شکم تاریخ جگہ ہے جب پیدا ہو رہے تھے تو رو رہے تھے کیوں ہم سے ماں کا شکم چھینا جا رہا ہے روتے ہوئے پیدا ہوئے جب بڑے ہو گئے آج ہم سے کوئی کہے ماں کے شکم میں جاؤ گے ہم کیا کہیں گے ہرگز نہیں اس تاریخ جہلہ کے کیا کریں گے یہ دنیا مولا کہتے ہیں جب تم برزخ کی زندگی میں جاؤ گے اور کوئی تم سے کہے گا دنیا میں پلٹ جاؤ تو تم یہی کہو گے یہ بڑی برزخ کی دنیا چھوڑ کے ہم دنیا میں کیوں جائیں ابھی ہمیں برزخ دیکھی نہیں ہے تو ہم دنیا کو کل سمجھتے ہیں اور ہماری سب سے بڑی غفلت یہی ہے برزخ میں کچھ ملے نہ ملے ایک چیز ضرور ملے گی جب اعترالی دستقائب شیرازی کے ایک دوست کا انتقال ہوا اور ان کے دوست جب ان کے خواب میں آیا تو اعترالی دستقائب شیرازی نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو تم دنیا میں نہیں سمجھ سکے تمہیں برزخ میں سمجھ میں آئی بتاؤ مجھے تو اس نے کہا مجھے کچھ بھی بتانے کا حق نہیں ہے اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے مگر تم اسرار کرتے ہو تو ایک جملہ کہہ دوں میں حسین کی حکومت دنیا میں سمجھ ہی نہیں سکا جو برزخ میں حسین کی حکمرانی ہے سلوات پڑے باوازر اسی لئے امام حسنِ اسکری کہہ رہے ہیں تمہاری اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے اس زندگی میں تڑپے ہیں مولا کا چہرہ دیکھنے کو سیدہ کے قدموں میں بیٹھنے کو اور خدای زندگی میں اتنے نیکیاں کر جائیں کہ برزخ میں ہم معصومین کا قرب پائیں مولا اس دنیا بھی ہم مجلس کرنا جانتے ہیں مولا اس دنیا میں بھی ہم مجلس کے فرش اعضاء پر بیٹھیں ہم حسین کا غم سنیں ہم حسین کا ذکر کریں تو مولا کہتے ہیں تمہاری اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے اب ایک بات بتاؤں جب خدا دیکھ رہا ہے لا سنتون ولا نوم نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے تو کر کیا رہا ہے خدا ہم سب کو کلوزری مونٹر کر رہا ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں ہم کیا بول رہے ہیں ہم کیا کھا رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں فقط اور فقط اس کا فوکس بندے ہیں جب خدا اس طرح دیکھ رہا ہے اور جب امام زمانہ بھی ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں کیسے پتا امام نے ایک توقیہ مبارک لکھی تھی توقیہ اسے کہتے ہیں وہ تحریر جو امام کے ہاتھوں سے لکھی جائے اسے توقیہ مبارک کہتے ہیں شیخ مفید کو امام نے ایک تحریر لکھ کے دی تھی اور وہ تحریر کیا تھی میرے شیعوں سے کہہ دو ہم تمہاری سر پرستی اور دیکھ بھال سے غافل نہیں ہیں ہم تمہیں فراموش نہیں کرتے اگر ہم تمہیں بھول جاتے تو یہ دنیا تمہیں ختم کر دیتی مولا کا جملہ سنیں گے دوبارہ ہم تمہاری دیکھ بھال اور تمہاری سر پرستی ہمارا سر پرست ہے ہم لاوارس نہیں ہیں ہمارا زندہ امام موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہم تم سے غافل نہیں ہیں کسی کو بلانے سے پہلے اپنے امام کو پکارا کرو تمہارے لب ہلتے ہیں اس سے پہلے کہ آواز تمہارے کانوں میں پہنچے تمہارے امام کے پاس پہنچ جاتی ہے تو وہ امام بھی ہمیں دیکھ رہا ہے خدا بھی ہمیں دیکھ رہا ہے مگر ہم غافل بچے آج ٹی وی کھولے بیٹھے ہوں اور اس پہ اچانک گانے آنے لگیں اب اس وولیم کم کرو ریموڈ ہاتھ میں ہے امی اتا تو چلتا ہے ارے یہ تو اتا تو ارے غسلے جائز ارے خوالی جائز ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا اتا تو چلتا ہے اتنا نہیں چلتا جس نظم و زب سے جس ڈسپرنس خدا نہیں کائنات بنائی ہے اس کے ڈسپرنس خدا نے اس کائنات کو چلانے والا قانون شریعت محمد دیا ہے جس کی حفاظت کے لیے گیارہ امام شہید ہوئے ہم وہ شریعت کو اتنا آسان لیتے ہیں ارے اتنا تو چلتا ہے شادی میں چلے گئے کسی نامحرم کی نگاہ پڑھ گئی ہم نے بہت میک اپ کیا ارے اتنا تو چلتا ہے یہ اتنا نہیں چلتا اگر خدا نے روز قیامت کہہ دیا تم جنت کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے ہم کہیں گے کیوں اتنا تو چلتا ہے کیا کریں گے ہم اگر خدا نے ہم سے یہی جملہ کہہ دیا اتنا تو چلتا ہے اتنا نہیں چلتا ہر واجب پہ عمل کرنا ہے ہر حرام سے بچنا ہے اور جو یہ کرتا ہے اسے خدا دنیا میں بھی عجر دیتا ہے آخرت میں بھی عجر دیتا ہے کیسے مقدس اردبیلی کے والد مقدس اردبیلی کیسے پیدا ہوئے ان کے والد بہت نیک شخص تھے بہت غریب تھے ایک نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کئی وقت کا فاقہ تھا بھوکے تھے نہر کا پانی بہر آئے ایک بار کی نہر کے پانی میں سیب ٹوٹ کے آیا کئی سے درف سے گرا تھا اور نہر کے پانی میں اب بھوکے تھے کئی روز کے بھوکے تھے ایک بار کی سیب اٹھا کے کھا لیا بھوک مٹ جائے کھا تو لیا مگر کھانے کے بعد یاد آیا یہ سیب کا مالک راضی ہے یا نہیں ہے میں نے غلطی کی کھا لیا اگر ہمارے اس دور کا شیعہ ہوتا تو کیا کہتا انہی اتنا تو چلتا ہے نعرے ہیدری لگائیں گے اب اللہ چھوڑ دے گا نہیں اللہ نے یہ کائنات پورے ڈسسپلن سے بنا ہی ہے وہ ہماری طرح خدا نہیں ہے وہ خدا رب العالمین ہے اب کھا تو لیا سیب مگر اب کیا کروں روز خیامت خدا پکڑ لے گا تم نے کیسے کھایا اس کا مالک راضی نہیں تھا اب مخدس اربلی کے والد نے پتا کیا یہ باغ کا درخ کس کا تھا کہ یہ ملک کی سرحد پر ہے یہ آدھا باغ اس ملک کے وزیر کا ہے اور آدھے باغ کا مالک دوسرے ملک میں ہے ایک سیب کھایا ہے اب پہنچے اس وزیر کے پاس کہا اس سیب کا آدھا حصہ تو تیرا ہے یا تم اس سے پیسے لے لے یا مجھے بخش دے روز قیامت خدا مجھ سے نہ پوچھیں میں خضروبار نہ ہوں وزیر نے کہا جو ہوں میں نے بخش دیا آدھا تمہارے لیے حلال ہے اب آدھا کیسے حلال ہو دوسرے ملک کا سفر کیا اس شخص کے پاس پہنچے جس کا باغ تھا اس نے کہا یہ آدھا سیب یا تو مجھے بخش دو یا مجھ سے قیمت لے لو اس شخص نے اس کا چہرہ دیکھا یہ آدھے سیب کے لیے اتنا سفر کر کے آیا ہے کہ یہ آدھا سیب اس کے لیے حلال ہو جائے جو اس نے غلطی سے بھوک نکالیا تھا اس نے کہا ایک شٹ پہ حلال کروں گا کہا میری ایک بیٹی ہے اس سے شادی کرنا پڑے گی اچھا مگر میری بیٹی اندھی بھی ہے بہری بھی ہے میری بیٹی سنتی بھی نہیں اور میری بیٹی پیرالائز ہے مفلوج ہے حرکت بھی نہیں کر سکتی اگر اس سے شادی کرو گے تو میں یہ آدھا سیب حلال کر دیتا ہوں مقدس ارزلی کے والد نے سوچا اگر نہ کروں تو روز قیامت خدا مجھے پکڑے گا اگر دنیا ہی کی تو بات ہے دنیا چند روز کی ہے اگر کر لوں تو میدان خیامت پر سکرخرو ہوں گا خدا کے سامنے کہا چھا چھے میں شادی کرتا ہوں شادی کے انتظامات ہوئے شادی ہو گئی اب جب اپنے کمرے میں گئے اجرے روسی میں گئے اور دلہن کو دیکھا تو حیران نہ دلہن اندھی ہے نہ بہری ہے نہ بولنے سے معذرور ہے نہ مفلوج ہے حسین ترین لڑکی ہے فوراں کمرے سے باہر ہے کہا آپ نے جتنی باتیں بتائیں تھی اپنی بیٹی کے بارے میں اس نے صرف ایک بات دی اس کے اندر نہیں ہے کہا ہاں میں نے اندھی اس لئے کہا تھا اس نے کوئی نامحرم نہیں دیکھا میں نے بہری اس لئے کہا تھا اس نے کوئی حرام آواز نہیں سنی میں نے گونگی اس لئے کہا تھا اس کے زبان سے کوئی غلط الفاظ نہیں نکلے میں نے مفلوج اس لئے کہا تھا اس کا پورا جسم خدا کی اطاعت میں تھا میں نے سوچا تم اتنے باتقوی ہو تمہارے تقوی کو آزمانے کے لئے میں نے یہ کہا تھا جب یہ شادی ہوئی تو اس کے سبقے میں اس کے نسل میں مقدسِ اردبیلی جیسے حالی کہتا تو اگر آیت الگرسی سے ہم ٹھیک رہے ہیں خدا اپنی صفات بتا رہا ہے تمہارے خدا کو نین نہیں آتی امگ نہیں آتی جب ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم ہر لمحات پہنچیں ایسی بات نہ بولیں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے دیکھیں اللہ کی ناراضگی خدا سے ان سجدے میں رو رو کے مانگا کریں مگر تو مجھے نہ چھوڑنا تو مجھ سے ناراض نہ ہونا خدا نے ہمیں کتنی نعمتیں بن مانگے دے دیں اگر وہ بن مانگے والی نعمتیں چھین لیں ہم جی سکیں گے ہم جی نہیں سکتے تو ہمیشہ دعا کیا کیجے نماز میں میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے اور ہم لوگ نہیں سوچتے یہی شکایت امام زمانہ کو ہے ہم غفلت میں ہیں یہ مجلسِ حسین ہماری آنکھوں سے خفلت کے پردے آتا دے ہم عارف بن جائیں ہم معرفت والے مومن بن جائیں یہ چند روزہ زندگی ہے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ میں خود اپنی بات کروں میرے جانے اگلے برس کہا ہوں گی قبر میں ہوں گی یا زمین پہ ہوں گی ہمیں اپنے اگلے دن کا نہیں پتا تو ہم بہت باخبر رہیں زندگی کی جتنی ساسیں ہیں نا یہ نعمتیں ہیں نیکیوں میں بسر کریں مگر ہم غافل کیسے ہیں ایک آخری روایت اور مسائب کی منزل امام زمانہ کی جب غیبت ہوئی ہے تو غیبت سے پہلے علی ابن محضیع یارِ کوفی ان کے والد نے امام زمانہ کو دیکھا تھا جب امام زمانہ کی غیبت شروع ہوئی اب امام سے کوئی مل نہیں سکتا اب وہ تڑپ رہے میں کیسے امام زمانہ سے ملوں میں کیسے اپنے امام کا چہرہ دیکھوں میں کیسے اپنے امام کے پاس بیٹھوں ہم نے تو امام کو دیکھا نہیں نا تو ہمارے اندر شاید اتنی تڑپ بھی نہیں ہے ہونی چاہیے جب زندگی اتنی گزر گئی اب تک امام کی صدا نہیں سنسکے ملک کوئی تو دن ایسا آئے یہ کان گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں کہ ہم اپنے امام زمانہ کی صدا سنسکے وہ علی ابن محضیع یارِ کوفی کے والد روتے تھے تڑپتے تھے مزید سہلا میں چالیس دن عمال کربلا میں چالیس دن عمال جگہ جگہ عمال کر رہے ہیں مجھے امام زمانہ کی زیارت مل جائے پھر ذہن میں خیال آیا میرا امام زندہ ہے تو حج پہ جاتا ہوتا میں حج کرتا ہوں وہاں تو امام زمانہ ضرور آئیں گے مجھے امام کی زیارت مل جائے حج پر گئے حج ختم ہو گیا الودائی زیارت کر رہے تھے ایک باگی دیکھا ایک بہت جلالت والا شخص نظر آیا آنکھیں اس کے چہرے پہ جم گئی قریب آیا آنکھیں کہتا ہے تم اپنے امام سے ملنا چاہتے ہو کہا ہاں چلو میں تم کو ملواتا ہوں وہ لے گیا مکہ سے دور تائف میں پہنچا تائف میں ایک خیمہ لگا ہوا تھا کہا اس کے اندر تمہارا امام ہے اندر داخل ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بے رہے ہیں آج ہم سے کوئی کہہ دے تمہارا امام سے تمہاری ملخات ہوتی ہے سوچیں ہمارے دل کی کیا حالت ہوگی مولا دندگی بھر کے تم سنائیں گے مولا آپ سے سنیں گے کربلا آپ سے سنیں گے وہ رو نہیں لگا جیسے خیمے میں داخل ہوا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا امام زمانہ نے کہا بڑی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا بڑی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا اب آئے ہو تو یہ علیب نے میزنریاری کوفی کے والد کہتے ہیں مولا کوئی رہبری نہیں ملا تھا کہ مجھے آپ تک لے آتا جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو مولا کہتے ہیں کوئی رہبر نہیں ملا تھا تمہارے اندر تین گناہ تھے جو رکاورت تھے تو مجھ تک نہیں ملا کہا مولا کون سے تین گناہ کہا دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو اتنے غافل ہو بس پیسہ بڑھ جائے دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو غافل ہو یہ گناہ ایسا تھا کہ میری مزیارت نصیب نہیں ہوئی کمزور دوسرا گناہ کمزور اور ضعیف مومنوں سے بے توجہ ہی بڑھتے ہو کمزور کی سکر نہیں کرتے ہو ضعیف مومن کی پرواہ نہیں کرتے ہو یہ ایسا گناہ ہے تمہارا امام تم سے کیسے ملے اب امام گناہ بتا رہے ہیں تیسرا گناہ قطع رحم کر رہے ہو تمہارا امام تم سے کیسے ملے ازداروں سوچئے گا آج جتنی زیارتِ آلِ راسین آج جتنی دعاِ ندبہ آج جتنے ہم امام کی نمازیں پڑھتے ہیں کسرس سے خواتین عبادت کر رہی ہیں کیوں ہمیں امام کی زیارت نہیں ملے امام کا جواب یہ تین گناہ جب تک تم کرتے رہو گے دولت سے محبت کرو گے ضعیف مومنوں سے نفرت کرو گے ان کا خیال نہیں رکھو گے اور اپنی سلح رحم کو توڑ دو گے قطع رحم کرو گے تمہیں تمہارے امام کی زیارت نہیں ملے اور کربلا کیا ہے رشتوں کا اعترام سیکھنا ہے تو کربلا سے سیکھئے کربلا میں ایک ایک امام کا رشتہ موجود ہے بھتیجے موجود ہیں بھانجے موجود ہیں بھائی موجود ہیں دوست موجود ہیں رشتے کیسے نباتے ہیں امام سے سیکھئے آج دو محرم ہیں امام کا لشکر کربلا کی زمین پر آ گیا اور جب مولا کربلا کی زمین پر پہنچے تو مولا کی سواری کے جانور نے چلنا چھوڑ دے رک گیا جانور میں سوچتی ہوں مولا کی سواری کا جانور رک گیا جو مولا کے اشاروں کو سمجھتا تھا وہ اب چل نہیں رہا مولا نے کہا عباس سواری کا دوسرا جانور لاؤ عباس علمدار دوسرا جانور لائے مولا سوار ہوئے پھر بھی جانور نہیں چل رہا روایت پہ سواری کے سات جانور بدلے گئے مگر ساتوں جانور قدم آگے نہیں بڑھا رہے مولا حسین کہتے ہیں عباس قریب میں جو بستی آباز ہے اس پر سے کسی شخص کو لیا ہو ذرا پوچھیں یہ زمین کونسی ہے مولا بتا رہے ہیں ہمیں گھیر کے نہیں لایا گیا ہم پہچان کے رکے ہیں اب عباس قریب کی بستی کا شخص مولا پوچھتے ہیں اس زمین کا کیا نام ہے کہا اس کو شت الفراد کہتے ہیں مولا کہتے ہیں اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے کہا اسے ماریہ کہتے ہیں مولا کہتے ہیں اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں مولا کچھ سننا چاہ رہے تھے کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے کہا ہاں اسے زمینِ کرب و بلا کہتے ہیں یہ کرب کی زمین ہے یہ کربلا ہے یہ بلا کی زمین ہے اتنا سننا تھا کہ مولا حسین نے عباس سے کہا عباس سواری کے جانوروں کو روک دو خیمے لگاؤ ہم یہی رکیں گے اور مولا کہتے ہیں عباس ذرا جا کے اس قبیلے کے سردار کو بلالاؤ مولا عباس کہے بلانے کے لیے امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے اور کربلا کے سہراؤں میں چلتے ہوئے مولا اپنے آپ سے کلام کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے حسین اپنا مرسیہ پڑھ رہے ہیں امام حسین کہتے ہیں یہی تو وہ زمین ہے جہاں میرے بچے زمان کیے جائیں گے یہی تو وہ زمین ہے جہاں میری بہنوں کے سر سے چادر چینی جائے گی یہی وہ زمین ہے جہاں میری بہنوں کو قائدی بنایا جائے گا مولا اپنے مسائب پڑھ رہے ہیں ایک بار کی اب بار سلمدار گئے ہیں قبیلے کے سردار کو بلانے بی بی سزہ خریب آتی ہیں کہتی ہیں مولا آپ کو آپ کی بہن نے یاد کیا ہے مولا حسین بی بی زینب کبرا کے خیمے میں آتے ہیں کہا بہن کیا ہوا کہا بھئیہ یہ زمین کونسی ہے جب سے ہم اس زمین پر آئے ہیں مجھے ایک بی بی کے رونے کی صدا آتی ہے اور بھئیہ مجھے وہ آواز کو جانی پہچانی لگتی ہے امام حسین نے سر چکا لیا کہا زینب پہچانا نہیں یہ ہماری مار ہو رہی ہے ہم نے مدینہ چھوڑا ہم مانے قبر کو چھوڑ دیا یہ ہماری مار ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ زمین کربلا پہ آئی ہے زینب ہماری مار ہو رہی ہے ہمارے دکھ میں مولا باز آتے کہا مولا کہتے ہیں آقا قبیلے کا سردار آ گیا مولا باہر آتے ہیں کہا کہ اس قبیلے کے سردار سے کہتے ہیں میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں آنے والا سردار کہتے ہیں مولا جب تک دل چاہے اس زمین پر رہیے مگر اس کو خریدے نہیں کہا کیوں کہا یہ زمین کرب کی زمین ہے یہ بلا کی زمین ہے یہاں سے جو بھی نبی گزرا جو بھی اللہ کا علیہ گزرا اس کا خون بہا ہے اس زمین پر دکھ سے گزرا ہے مولا یہاں نہ رہے مولا حسین کہتے ہیں مجھے تو قیامت تک ہی رہنا ہے میں یہ زمین خریدوں گا مگر دو شرطوں کے ساتھ کہا مولا وہ قبیلے کا سردار کہتے ہیں مولا دو شرطیں کیا ہیں مولا حسین کہتے ہیں ہم کو یہاں قتل کر دیا جائے گا اور ہمیں قتل کرنے کے بعد ہماری لاشوں کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا جب یزید کا لشکر ہمیں قتل کر کے چلا جائے تو آکے ہمارے لاشوں کو دفنہ دینا مولا اسلام میں تو کوئی بھی ہو مر جائے تو اسے دفنہ دو ابو تراب کا بیٹا کہہ رہا ہے مجھے دفنہ دینا مولا کہتے ہیں اپنی عورتوں کو بلاو اس قبیلے کی خواتین آتی ہیں مولا حسین کہتے ہیں میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں میں فاطمہ زہرہ کا لال ہوں جب ہمیں مار دیا جائے گا اگر تمہارے شوہر نہ نکلے ہمیں دفن کرنے کو تو آرے پانی بھرنے کے بہانے فرات کے کنارے آنا اور ہماری لاشوں کو دفنہ دینا جاؤ اپنے بچوں کو بھیجو ان عورتوں نے اپنے بچوں کو بھیجا جب چھوٹے چھوٹے بچے آئے میرا غریب امام میرا غریب مولا ان سے کہتا ہے میں علی اصغر کا بابا ہوں میں سکینہ کا بابا ہوں اگر تمہارے ماں باپ لشکر یزید کے خوف سے ہمیں دفن نہ کریں ارے کھیلتے کھیلتے آنا ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پہ ڈالتے جانا لشکر کے سردار سے کہتے ہیں اور میری دوسری شرط بھی ہے کہا مولا آپ کی دوسری شرط کیا ہے کہا جب ہمیں دفنہ دیا جائے گا ہمارے ظاہر کربلہ آئیں گے ابھی مولا کربلہ آئے ہیں ہمیں یاد کر رہے ہیں جب ہمیں دفنہ دیا جائے گا ہمارے ظاہر آئیں گے ہمارے ظاہر کا خیال رکھنا تین دن مہمان رکھنا میں کہوں گے مولا ظاہر کے لئے وسیعت کیوں کر رہے ہیں تو مولا حسین کہیں گے مجھے مہمان بر آگے بلایا تھا تہہ تیخ کر دیں گے میں نہیں چاہتا میرے مہمان کو میرے ظاہر کا کوئی تکلیف ہو میں ہاتھ چھوڑ کے کہوں گی مولا دنیا سے اس کرونا کی وبا کو دور کر دیں آپ کے ظاہر تڑپ رہے مولا حرزے کربلہ کھل جائے آپ کے ظاہر آپ کے روزوں پہ پہنچ سکیں